بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ سب ٹک ٹاک ہوں گے اچھا جی یہ ایک دو کلپس میں نے بارش کے دنوں کے ایڈ پیئے تھے اور اس کے بعد ہے جی عید کا چوتھا پانچمہ دن تو کیونکہ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ ہو رہی ہیں کراچی میں بے حساب بے کتاب بارشیں تو اوپر سے ڈرا رہے ہیں نیوز چینلز والے جب نیوز چینل دیکھو تو ایسے لگتا ہے اوپ او مائی گاڈ پورا کراچی ڈوب گیا گوڑا گوڑا پانی ہو گیا لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ عید کے چوتھے پانچمہ دن گئے تھے ہائپر سٹار بچوں کو گھومانے کے لئے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا بچوں کو کئی لے کے نہیں گئے تھے بارشوں کی وجہ سے تو بچوں نے کافی زیادہ شور مچایا ہوا تھا کہ عید گزر گئی اور کئی لے کے بھی نہیں گئے تو ہمیں سوچا چلیں جی آج بسم اللہ کرتے ہیں بارشوں کے بعد نکلتے ہیں تو ہم پہنچے جی ہائپر سٹار میں بلکل بھی ایکسائٹڈ نہیں تھی آج کے دن بچوں کو لے جانے کے لئے کیونکہ نیوز چینلز دیکھ دیکھ کے یہی لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ بارش ہوگی بہت زیادہ جگہ جگہ پہ پانی کھڑا ہوگا لیکن الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا روڈز بلکل کلین نیٹ این کلین تھے تو یہاں پہ ہائپر سٹار میں انہوں نے بہت اچھا سجایا ہوا تھا عید کے لئے ہاتھ سے ہر فلور پہ الگ الگ طرح سے ڈیکوریشن کی ہوئی تھی اور بہت ہی پیارا حسین لگ رہا تھا اور واقعی میں لگ رہا تھا کہ بھئی آج عید ہے یعنی کہ لوگوں کا رش دیکھ کے اور اس کے بعد ہر فلور کو ہر سیکشن کو الگ الگ طریقے سے ڈیکوریشن کیا ہوا تھا اور جو کہ سب بہت پیارے لگ رہے تھے بہت ہی اچھا لگ رہا تھا ہائپر سٹار آ کر یہ ہے جی یہاں کا فوڈ کوٹ اور جو لوگ جانتے ہیں مطلب رہتے ہیں کراچی میں وہ لوگ تو آویسلی جانتے ہی ہوں گے کہ ہائپر سٹار ماشاءاللہ سے کافی بڑا ہے اور یہاں پہ آ کر ٹائم کا بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوتا ہے کہ ایسے پٹا پٹ سے چار پانچ چھے گھنٹے ایک دم سے گزر جاتے ہیں ہمیں بھی بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا تو بچوں نے شور مچا دیا کہ ہمیں جانا ہے سب سے پہلے پلے ایڈیا میں تو پلے ایڈیا کے بلکل ساتھ ہی ہے فیری فلوس تو یہاں پہ بچوں نے دیکھ کے شور مچا دیا تو پھر ان تینوں کے لیے الگ الگ تینوں نے کلرز کے فیری فلوس لیے لیکن سب سے مزے کا جو فلیور تھا وہ انابلیا کا تھا پنک میں اور آیان نے بلو لیا تھا اور ابیرا نے آئی تنک پرپر لیا تھا لیکن کیونکہ میں زیادہ پریفر کرتی ہوں کہ بچے پہلے کھیل کو دیں اس کے بعد ان کو کچھ کھلایا جائے کیونکہ اس کے بعد پر بچے جاتے ہیں بار بار واش روم تو وہ بہت زیادہ پریشان کرنے والا ہوتا ہے اور یہ ہے جی سی ویو یہاں پہ بے تہاشا رش تھا لوگ بقاعدہ جو ہائی ایس اور ہائی روف اور بسز وغیرہ یہ کروا کر پوری فیملی کے ساتھ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے تھے کیونکہ عید کے دنوں میں عید سے دو تین دن پہلے بارشیں سٹارٹ ہوئی تھی کراچے میں اور عید کے دوسرے تیسرے دن تک بہت زیادہ تیز ہیوی رین ہو رہا تھا اچھا جی بچے کافی زیادہ کھیل کود کے تھک چکے تھے اور ایوری ٹائم کی طرح بچوں نے اس بار بھی لیا کے ایف سی سب بچوں کو کے ایف سی بہت اچھا لگتا ہے آپ کے بچوں کو کے ایف سی اچھا لگتا ہے یا وہ کچھ اور بھی چیزیں ٹرائی کرتے ہیں مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اینیویز جی ہم یہاں پہ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد ہو چکا تھا پورا یعنی کہ بچوں کو انجوائے کرانے آئے تھے اور بچوں نے ہوب سارا کر لیا تھا انجوائے ہو چکی تھی جی رات کافی زیادہ تو ہم نکلے گھر کی طرح یہی تھا جی آج کا ویلاغ ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مجھے گا ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں دیجئے اجازت اپنا بہت سارا حیال رکھئے گا اللہ حافظ